حدیث میں ایک حدیث میں پرمی ہے کہ انسان جتنے گھونٹ پیتا ہے ان میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب گھونٹ ہے گشتے کا گھونٹ گشتہ آراتا دل جالتا ہے اس کا مون ہو چلو لیکن گشتے کو پی گئے اللہ کے حضور حدیث میں رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اگرام کو پوچھا بہادر کون ہوتا ہے بھائی لوگ رجوع دے بہادر ہوتا ہے کہ جو کسی سے لڑائی ہو تو بچھار جائے دوسرے کو فرمایا کہ نہیں بہادر وہ ہے کہ جب غصہ آئے تو غصہ پر قابو کالے وہ ہے بہادر بچھار جائے والا بہادر نہیں بہادر وہ ہے کہ غصہ آرہا ہے تو زبردست نہیں چاہرہا ہے کہ اس کا مو روچ لوں اس کو بڑا بڑا کہتا ہے اس کو گالیاں دے دوں لیکن اللہ کے خاطر غصہ جگون کو پی گیا یہ ہے یہ مقصود ہے تو دوسروں کے لیے راحت کے سامان کرو تکلیف کے سامان کرنے سے بچو اپنے ذات سے جسی کو تکلیف نہ کنے یہ بواسات تو بواسات یعنی غم خاری دکھ درد میں دوسرے کے شرک ہونا یہاں تک فرمایا کہ افطار کرا دو افطار کرا دو کسی کو تو کتنی بڑی فضیلت بیانت فرمائی کہ اگر کوئی شخص ایک گھونت سے افطار کرا دے اللہ تبارک و تعالی اُس کو آخرت کی پیاس سے بہبود رکھ دے تو کیا مطلع ہے کہ بھئی افطار کے وقت میں خود تو تم نے افطاریاں جمع کر کے رکھی بھی ہیں اور بہت کچھ جمع کر دیا لیکن یہ بھی لیکن کہ تمہارے آتبات جو لوگ ہیں وہ بھی آیا افطار کے کرنے کی پوزیشن میں ہیں ان کے بات بھی اتنا ہے کہ وہ خود افطار کر سکے اپنے بچوں کو کرا سکے اپنے گھر والوں کو بھی لہذا فضیلت بیان فرمائی دوسرے کا افطار کرنے اور کسر پیٹ بھر کا اگر چھلا دیا افطار کے موقع پر کسی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ خید و قصر سے ایسا جام پھلائیں گے کہ اس کے بعد کبھی پیاس ہی نہیں لگی تو یہ غلطاری کسی پہ اتنا ہی نہیں ہے کہ اپنا خود افطار کر کے بیٹھ جاؤ اپنے پڑوسیوں کو دیکھو اپنے ملنے گلنے والوں کو دیکھو ان کے پاس اتنا ہے کہ نہیں ہے اور بیٹھے بھی